السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کرتے ہیں کہ اسلامی تصوف کی حقیقت کیا ہے لغت کے اعتبار سے تصوف کی جو اصل ہے خواہ وہ صوف ہو یا حقیقت کے اعتبار سے اس کا رشتہ چاہے صفحہ سے جاملے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دین کا ایک اہم شعبہ ہے جسے ہم قرآن کریم کی آیت کے زمن میں بھی دیکھ چکے ہیں ایک دفعہ پھر تفصیل سے دیکھیں گے لیکن درجہ بہ درجہ تو اس میں جو اس شعبے کی بنیاد ہے وہ خلوص پر ہے اس شعبے کی بنیاد خلوص پر ہے اور خلوص فی العمل اور خلوص فی نیہ کہ نیت کا بھی خلوص اس میں شامل ہے اور عمل کا بھی خلوص اس میں شامل ہے جس کی انتہا تعلق معا اللہ اللہ سے تعلق اور حصول رضا الہی اللہ تعالی کے خوشنودی کے حاصل کرنے تک پہنچتی ہے تو تصوف کا جو مرکز ہے وہ ہے تذکیہ صفائی کس چیز کی صفائی نفس کی صفائی قرآن کریم میں اللہ تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا تو اس میں سے ایک بڑا اہم جز جو قرآن بیان کرتا ہے وہ ہے تذکیہ تنفس وَيُزَكِّهِمْ ان کا تذکیہ کرتے ہیں اور یہی تصوف کا این مرکز ہے جسے تذکیہ کہا جاتا ہے قرآن و حدیث کے متعلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصوہ حسنہ اور آثار صحابہ سے اس کی حقیقت کا ثبوت ملتا ہے اہدر اسالت اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے دور میں جس طرح دیم کے دوسرے شعبوں جیسے کہ تفسیر اصول فقہ کلام وغیرہ کے نام اور اسطلاحات موجود نہیں تھیں مگر ان کے اصول و کلیات موجود تھیں اور ان عنوان کے تہت یہ شعبے بعد میں ترتیب دیئے گئے اب نہ ہم تفسیر کو بدت کہتے ہیں نہ اصول کو بدت کہتے ہیں نہ فقہ کو بدت کہتے ہیں نہ کلام کو بدت کہتے ہیں نہ حدیثوں کو کتابوں میں جمع کرنے کو بدت کہتے ہیں نہ جو حدیث کی اسطلاحات ہیں یہ سالی چیزیں تو بعد میں ہوئیں جب چیزیں ڈیفائن ہونے شروع ہوئیں اور ریفائن ہونے شروع ہوئیں تو اس کے بعد پھر ہر شعبے میں ریفائنمنٹ آئی اسی طرح دین کا یہ اہم شعبہ تصور بھی موجود کیونکہ تذکیہ اور وہ بھی باطن کا تذکیہ اندر کا تذکیہ ایک تو باہر کا تذکیہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں تہارت یہ تو فق سے آ جاتا ہے سمجھ میں لیکن جو باطن کا تذکیہ ہے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائز میں شامل تھا صحابہ اکرام کی زندگی بھی اسی کا نمونہ تھی لیکن اس کی تدوین بھی دوسرے شعبوں کی طرح بعد میں ہوئے کیونکہ رسول اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سب سے بڑا شرف تھا اس لئے صحابیت کے شرف اور لقب کی موجودی میں کسی علیدہ استعلیٰ کی ضرورت نہیں تھی کوئی اور ٹرمنالوجی چاہیے نہیں تھی یہی وجہ ہے کہ صحابہ کے لئے صوفی کا لقب استعمال نہیں کیا گیا صحابہ کے بعد جن لوگوں نے دین کے شعبے کی خدمت کی یعنی تذکیہ تو نفس ان کی زندگیاں زہد و تقوی اور خلوص و ساجگی کا عمدہ نمونہ تھا ان کی غذا بھی سادہ اور لباس بھی سادہ اکثر صوف وغیرہ کا ہوتا تھا اسی وجہ سے وہ لوگوں میں صوفی کے لقب سے یاد کیے گئے اور اس نسبت سے ان کا تعلق اور ان کا متعلقہ شعبہ دین کو بعد میں تصوف کا نام دیا گیا ہے قرآن حکیم میں اسے تقوی تذکیہ اور خشیت اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے اور حدیث شریف میں اسے لفظ احسان سے یاد کیا گیا ہے آپ میں سے کافی لوگوں نے کافی عرصے سے یہ سوال میری طرف بھیجا ہے اور میں اس کے اوپر کام نہیں کر پایا انشاءاللہ تعالی آنے والے چند دنوں میں اس پر کام کرنے کی کوشش کروں گا کہ اسلام ایمان اور احسان کا کیا فرق ہے اور شاید اللہ تعالی نے یہی وقت اس کے لئے مقرر کیا ہو کہ آپ کو یہ فاؤنڈیشن دے کر پھر احسان پر بات کی جائے یہ حدیث شریف میں جو حدیث جبرائیل ہے اس میں یہ لفظ احسان آتا ہے تو یہ اسی چیز کا نام ہے کہ انسان میں تقوی ہو تذکیہ ہو اور خشیت اللہ ہو اور اسے دین کا لچوڑ قرار دیا گیا ہے اور اس کی تفصیل حدیث جبرائیل میں موجود ہے یہ حدیث جبرائیل ایک بہت مشہور اسطلاح ہے حدیث کی کتابوں میں جس میں جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بطور ایک اجنبی شخص صحابہ کے لئے حضور تو جانتے ہیں وہ آئے اور کچھ سوالات کیے اور ہر سوال کے جواب میں حضور نے عطا فرمایا اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے اس جواب کی توصیق کی کہ ہاں یہ ایسا ہی ہے عجیب کانورسیشن صحابہ کو معلوم ہوئی کہ ایک عجیب سائل ہے سوال کرتا ہے سوال کا جواب لیتا ہے اور پھر خود ہی کہتا ہے کہ جی ایسا ہی ہے اور ہم اسے جانتے بھی نہیں مدینہ کے رہنے والا بھی نہیں لیکن سفر کے آثار بھی نہیں بارہ مختصر یہ ہے کہ تصوف احسان سلوک اور اخلاص یہ چار لگ یاد رکھیں تصوف احسان سلوک اور اخلاص یہ ایک ہی حقیقت کی مختلف تعبیریں ہیں ان کا اصل ایک ہے نبوت کے دو پہلو ہیں اور دونوں یکسا اہمیت رکھتے ہیں اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ حقیقت میں اللہ تعالی نے مسلمانوں پر بڑا احسان کیا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین کہ انہی میں سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں بھیجا جو ان کو اس کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور انہیں پاک ساف کرتے ہیں یہ جو پاک ساف کرنا ہے اس میں صرف ظاہر نہیں باطن بھی شامل ہے کیونکہ لفظ یزکی ہم ہے اور پھر مزید فرمایا انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں تو کتاب کی تعلیم تو کتاب اللہ کی تعلیم ہو گئی اور حکمت کی تعلیم جو ہے وہ حکمت کی تعلیم ہو گئی وزڈم جس کو کہتے ہیں اور آیتیں پڑھ کے سرانا کتاب اللہ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ تمام چیزیں تو اکس ہو گئیں تو اب تذکیت النفس ایک واحد چیز رہ گئی جس کا پھر اطلاع کے لئے پاک ساف کرنے پر ہوتا ہے اور سورہ علی وران کی آیت ہے تو نبوت کے ظاہری پہلو کا تعلق تلاوت آیات اور تعلیم و تشریح کتاب سے ہے اور تعلیم و تشریح کتاب میں حدیث بھی ہے اور پھر سنت بھی ہے تفسیر بھی ہے اور پھر علوم فقہ بھی آ جاتا ہے سابقی چیزیں آ جاتی ہیں اور اس کے باطنی پہلو کا تعلق پر تذکیہ باطن سے ہے جن نفوسِ قدسیہ کو نبوت کے صرف ظاہری پہلو سے وافر حصہ ملا وہ مفسر ہیں محدث ہیں فقی ہیں مبلغ ہیں یہ نبوت کا ظاہری پہلو ہیں اور جنہیں نبوت کے باطنی پہلووں سے وافر حصہ ملا زیادہ حصہ ملا اور سرفراز کیے گئے ان میں پھر غوثیت ہے قدبیت ہے عبدالیت ہے اعتاد ہے نقبہ ہے اور مختلف مناسب ہیں تو اب جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں امیر المومنین فی الحدیث یہ ایسا کوئی لقب نہیں تھا امام فی الحدیث ایسا کوئی لقب نہیں تھا امام فی الفقہ ایسا کوئی لقب نہیں تھا لفظ فقہ ہی نہیں تھا یہ تو تمام ٹربیلالجیز مفسر حبر المفسرین یہ تمام چیزیں بعد میں جس طرح ظاہری علوم میں آئیں ویسی باطنی علوم میں آئیں لیکن جو جاہل ہیں وہ ظاہر والی باطیں تو لیتے ہیں جب ہم باطن والی باطیں بتاتے ہیں تو بتاتے ہیں یہ حدیث میں بتاؤ یہ حدیث میں بتاؤ تم امیر المومنین فی الحدیث حدیث میں بتاؤ تم لفظ مفسر حدیث میں بتاؤ تم لفظ مؤزن اور پھر اس کے اندر جو ہے المؤزن کی تو خیر تفصیلات حدیث میں آتی ہیں لیکن جو دوسری ٹرمنالجیز تم نے بنا لی ہیں بعد میں جو مختلف القابات تم نے بنا لی الشیخ یہ بتا دو حافظ قرآن والا حافظ نہیں حدیث والا حافظ تو جس طرح علماء نے بعد میں اس کی ظاہری علوم کی ٹرمنالجیز بنائی ہیں ویسی پھر باطنی علوم کی ٹرمنالجیز بھی بنائی ہیں تو باطنی علوم پر تو تم نکتہ چینی کرتے ہو اور ظاہری علوم لے لیتے ہو ادھر تمہیں ساری بیدتیں سمجھ میں آتی ہیں جو تمہاری سمجھ میں نہیں آتا وہ بیدت ہے عجیب بات ہے تو بہرحال ان سب کا سرچشمہ کتاب اور سنت ہے کتنا بڑا ولی اللہ ہو اپنے آپ کو کتنا بڑا ولی اللہ کہتا ہو یا لوگ مانتے ہوں خلاف سنت و شریعت کرے گا تو ولی اللہ نہیں ہے اور کوئی بھی اولیاء اللہ کوئی بھی اولیاء اللہ شریعت سے بالاتر نہیں ہے شریعت ان کا اصل ہے اور شریعت میں محنت کرتے ہیں اور تذکیہ کرتے ہیں اپنے باطن کا تو پھر اس کے لیے وہ باقی تمام چیزیں ہیں کہ حقیقت بھی ہے اور طریقت بھی ہے اور سلوک بھی ہے اور وہ سالک بھی ہے اور وہ اپنے نفس کی تربیت کرتے ہیں تو نفس امبارہ کو نفس مطمئنہ تک لے جاتے ہیں اور ایک عام مسلمان کو مومن کے درجات سے گزارتے ہوئے محسن کے درجات پر درجہ احسان پر لے جاتے ہیں وہ ان کی محنتیں ہیں اللہ اور بندے کے درمیان تعلق قائم رکھنے والی چیز جو ہے وہ کتاب اور سنت ہے اور یہی مدار نجات ہے قبر سے حشر تک اتباع کتاب اور سنت کے متعلق ہی سوال ہوگا یہی وجہ ہے کہ محققین صوفیاء اکرام نے شیخ یا پیر کے لیے کتاب اور سنت کا عالم ہونا لازم قرار دیا ہے تو یہ غلط فہمی بھی میں آپ کی دور کر دوں اگر کوئی شخص ہوا میں اڑتا آئے مگر اس کی عملی زندگی کتاب اور سنت کی خلاف ہے تو وہ ولی اللہ نہیں بلکہ جھوٹا ہے کیونکہ تعلق معا اللہ اللہ سے تعلق کے لیے سنت پر اتباع کرنا اتباع سنت کرنا سنت کی پیروی کرنا لازم ہے کما قال اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے جیسے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ میرے پیارے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اتباع سنت کا پورا پورا حق اللہ والوں نے ادا کیا جنہوں نے نبوت کے ظاہری اور باطنی پہلوں کی اہمیت کو محسوس کیا اور ہمیشہ پیش نظر رکھا اور تبلیغ و اشعہت دین کو تذکیہ نفوس سے کبھی جدا نہ ہونے دیا تمام کمالات اور سارے مناسب صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی بدولت ہی حاصل ہوتے ہیں اور تصوف کا اصل سرمایہ اتباع سنت ہے علم تصوف کا مقصد معلوم کرنا ہے کہ کون سا فیل قرب الہی کا سبب بنتا ہے اور کون سا فیل اللہ سے دوری کا سبب تصوف و علم ہے جس سے تذکیہ نفوس اور تصفیہ اخلاق اور ظاہر و باطن کی تعمیر کے احوال پہچانے جاتے ہیں تاکہ سعادت عبدی حاصل ہو اور نفس کی اصلاح ہو اور رب العالمین کی رضا اور اس کی معرفت حاصل ہو اور تصوف کا موضوع تذکیہ تصفیہ اور تعمیر باطن سے ہے اور اس کا مقصد ابدی سعادت کا حصول ہے اور اس بیان سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ تصوف و سلوک کا دین اسلام میں جو مقام اور مرتبہ ہے وہ ظاہر ہو جائے اور کسی کے لیے کوئی گنجائش باقی نہ رہے گی یہ علم غیر ضروری اور ناقابل اعتماد ہے جیسا کہ آپ سنتے ہیں جگہ جگہ پر ایک عجیب دور ہے کہ صوفیہ پر علم تصوف پر علم معرفت پر وہ انگلیاں اٹھاتے ہیں جو پرلے درجے کے جاہل ہیں تو اسی لیے اس بیان کا مقصد یہ ہے کہ اس چیز کو واضح کیا جائے کہ یہ علم کتنا ضروری ہے اور یہ ایک ایسا شعبہ ہے جو ہمیشہ سے دین کا حصہ رہا اور جیسے باقی شعبہ جات جو ہیں باقی ایریاز جو ہیں ان کو ٹرمنالوجیز ملیں اسی طرح اس شعبے کو بھی ٹرمنالوجیز ملیں بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن کی حیثیت جو ہے وہ زنی مسائل کی ہے انہیں قبول کر لینا اور علم تصوف کو چھوڑ دینا اور اس فن اور اہل فن پر تنقید کرنا علمی دیانت سے دور ہے اور ایسا کرنا در حقیقت اولیاء اللہ سے عداوت کرنے کے مترادے ہیں یہ مشہور ہے کہ جو شخص کسی فن میں مہارت نہیں رکھتا اسے اس فن اور اہل فن پر تنقید کرنے کا حق نہیں پہنچتا تصوف کے لیے نہ کشف و کرامات شرط ہے نہ دنیا کے کاروبار میں ترقی دلانے کا نام تصوف ہے نہ تعویز گنڈوں کا نام تصوف ہے نہ جھاڑ پھونک سے بیماری دور کرنے کا نام تصوف ہے نہ مقدمات جیتنے کا نام تصوف ہے اور نہ یہ کہ بغیر اتباع سنت کے اصلاح حاصل ہو جائے گی اس کا نام تصوف ہے ان میں سے کسی ایک پر بھی اسلامی تصوف کا اطلاق نہیں ہوتا تو اس لیے یہ بات آپ اپنے ذہن میں بڑے واضح طور پر بٹھا لیجئے کہ دراصل تصوف کیا ہے بارال انشاءاللہ تعالی اسلام ایمان اور احسان کے فرق پر پھر اگلے درست میں بات ہوگی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا بَلَعْنَا